رمضان کا بیگام وہ بولی رمضان آ گیا ہے لوگ اتنا خوش ہو رہے ہیں اور میری ٹینشن میں اضافہ ہو گیا ہے فیس بک پر دیکھ رہی ہوں لوگوں نے کیا کیا پکا کر فریزر میں رکھ لیا ہے میری دوستوں نے اتنی سمارٹ پریننگ کی ہے سارا دن کا شیٹیول ہر گھنٹے کی پریننگ کوئی تراوی پڑھے گا کوئی ساری رات کی شبینوں میں جا رہا ہے میرے تو نہ کچن کے کام اس طرح ہوئے ہیں نہ صفائیاں جو سوچی تھیں نہ رمضان میں مجھے عبادت کا کوئی خاص وقت ملتا ہے بچوں کے لئے رمضان ہوتا ہی نہیں ان کے تو معمول وہی رہتے ہیں آٹھ ماہ کی بیبی کو لے کر دراوی کو کیسے جاؤں میاں کے رہے ہیں تمہارے گھر کی عبادت بھی مقبول ٹھیرے گی انشاءاللہ مگر امی مجھے تو رمضان کی آمد نے سٹریس میں ڈال دیا ہے لوگ اتنی نیکیاں کرنے کو پلین کر رہے ہیں میرے پاس بھی اتنے مسیجز ہیں کہ یہ اٹینڈ کر لو وہاں ریجسٹریشن کروالو مگر میرا تو کوئی وقت اپنا ہے ہی نہیں میں نے کہا پگلی یہ استراب تو ایمان کی نشانی ہے روزے کا مقصد تو لعلکم تتقون ہے کیوں گناہوں سے بچنا ہے بس اس کی مشکر نہ سیکھ لو مجھے تو اپنی امی اور نانی پر بڑا رشکاتات ہیں کتنی سادھا عورتیں تھی مگر سارا سال کسی کو گناہ کرتے دیکھیں تو کہتی تھی یہی سکھایا ہے تمہارے روزوں نے تمہیں کھانے پینے سے رکنا ہی اصل تربیت ہے کہ خود کو گناہوں سے بچانا سیکھ لو آپ بہت خوش ہیں کہ سمار رمضان گزارا مگر جن گناہوں کی لطھ تھی نفس کسی ایک کو چھوڑنے پر آمادہ نہیں جس سگے بھائی سے ناچاکی تھی رمضان نے دن نرم نہیں کیا جس پڑوسی سے دشمنی تھی آمدن میں سوت شامل تھا رمضان کے بعد بھی کچھ نہیں بدلا تو رمضان کی ظاہری بھاگ دوڑ کا کیا حاصل دیکھو یہاں سیغہ لعل کا ہے لعلکم تتقون شاید ایسا ہو جائے کاش ایسا ہو جائے کہ اس مشک سے تم بچنا سیکھ جاؤ نہ ترابی مقصد ہے نہ بھوک پیاس مقصد ہے کہا گیا ہے کہ روزے سے کتنوں کو بھوک پیاس کے سوا کچھ حاصل نہ ہوا اگر تم بہت سی بھاگ دوڑ کے بعد بھی خدا نہ خواستان ان میں شامل رہی کہ جو رمضان کے لئے کسی تبدیلی کا جس دن کے لئے رمضان کوئی تبدیلی کا پیغام نہ لا سکا بہت سے لوگ کم مصروفیات کے بوجود اپنا محاصبہ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں رمضان کا مقصد موجودہ انسان کو اچھے انسان بدلنا ہے اس لئے دس لوگ دس طریقے اپناتے ہیں کہا گیا ہے کہ رمضان میں کوئی مو کو آئے تو کہے دو کہ میں روزے سے ہوں تو کیا یہ حکم سے رمضان کا حکم ہے مقصد یہ ہے کہ رمضان تمہارا ضرف اتنا عالی کر دے گی ایسے ویسے تمہیں الجھانا سکیں اگر بہت سارے کام رہ گئے ہیں تو ٹینشن گیا ہے کس نے کہا تھا کہ فریج فریزر لازمی بھڑ لو بہت برکت ہو دیا رمضان کے دنوں میں سب کام زیادہ اچھے ہوتے ہیں دسترہ کی چٹنیا اور لوازمات دسترخوان کے لئے ضروری نہیں تم روزے میں شوہر بچوں گھر والوں کے لئے جو پکاؤ گی اس کا انشاءاللہ ستر گناہ زیادہ عجر منے گا کیونکہ ہر فرض کا عجر ستر گناہ بڑھا دیا جاتا ہے تو گھرداری تو ایک طائرہ میں فرض ہیں اس سے فرار کہاں ممکن ہے یہ کس نے کہا ہے کہ عبادت جائے نماز یا مسجد ہی میں ہوتی ہے ایک مسلمان روزے دار عورت تو بچوں سے جو باتیں کرتی ہیں جو جھاڑ پونچ کرتی ہے سب عبادت ہیں تمہارے تو مو کی بو بھی مشک کی خوشبو سے بہتر ٹھیری سونا جاگنا سب عبادت مسلمانوں کے پاکیزہ گھر جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے گناہوں سے بچنے کی مشک کی جاتی ہے یہ مسجد جیسے ہی پاکیزہ ہوتے ہیں رمضان تو رحمتیں نے کر آیا ہے زندگی کے اسٹریس ختم کرنے آیا ہے کہ زندگی بہت آسان ہے بس اپنا قبلہ درست کرو شکریہ